پنجاب کی سیاسی گیم سنسنی خیز ہو گئی سب کی نظریں پنجاب اسمبلی پر کیا گوانر کا طلب کردہ اجلاس وقت پر شروع ہوگا کیا وزیراللہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے سوال ہی سوال سب کو چار بجے کا انتظار سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان مینہ مانو پر اسرار گوانر کی ہدایت کے باوجود اسمبلی جلاس بلانے سے ان کا اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں کی حکمت عملی بھی مکمل اسمبلی پہنچنے کے لیے رکان پوری طرح تیعہ کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو نہیں رہے گی پرویز الہی کی سرکار تیریکن صاحب پنجاب میں اپنے ہی بچھائے جال میں فس گئی اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر پرویز الہی آؤٹ ہوئے تو گینڈ اپوزیشن اتحاد کے کورٹ میں ہوگی سبائی سمبلی میں نمبر گیم نے مزید دلچسپ صورتحال اختیار کر لی پرویز الہی کو اس وقت 180 پی ٹی آئی اور مسلمی کاف کے دس ترکان کی حمایت حاصل اپوزیشن اتحاد کے بھی 180 نمبر جس میں سے نون لی کے 160 پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد پانچرکان اور راہ حق پارٹی کا ایک رکن شامل میدان لگ چکا میدان لگانے والے امران نیازی خود ہیں وفاقی وزیر فوجہ ساد رفیق کا ٹویٹ کہتے ہیں آپ نے اسیمبلی توڑنے ہم نے بچانے کا اعلان کیا امران خان صاحب اب بہانے مت بناو مقابلہ کرو اعتماد کا ووٹ لو یا پنجاب حکومت چھوڑو خیبر پفتون کو اسیمبلی توڑ کر اپنا شاک پورا کر لو آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے ایران کی مسلح فاج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل باکری کا رابطہ باکچیت میں دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چاری کی اہمیت پر زور دیا گیا جنرل سید آسم منیر کے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد یہ پہلا رابطہ ہے پاکستان کا افغانستان میں طالبات کے لیے یونیورسٹی اور عالی تعلیم محتل کرنے کے فیصلے پر نظرستانی کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوس نے افغان حکام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبات کے لیے یونیورسٹی اور عالی تعلیم کی محتلی کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہر مرد اور عورت کو اسلام کے حکمات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا پتری حق حاصل ہے چینی صفیر نانگ رانگ کی وزیر خزانہ اسحاق دار سے ملاقات پاکچین دو طرف اقتصادی تعلقات پر تباہ لے خیال دو طرف معاشی تعلقات مضبوط کرنے پر بھی گفتگو کی گئے وزیراعظم صلاح متاثرین کی بحالی کے لیے متحرک شہباز شریف آج خیر پر کے صلاح متاثرین علاقوں کا دورہ کریں گے وزیراعظم کو متاثرین کی امداد اور صلاح سے تباہ شدہ انفرسٹرکچر کے حوالے سے بریفنگ دی جائے سابق صدر عاصف علی زرداری نواز شریف اور یوسف رزا گلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس اسلام آباد اعتصاب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس نیب کو واپس پھیج دیا جج محمد بشیر نے احکامات جاری کیے نیب ترمین کے بعد پچاس کروڑ روپے کی کرپشن کے الزام پر نیب کیس بنتا ہے پی سی بی میں نجم سیٹھی کی واپسی وزیراعظم شہباز شریف نے نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی بنانے کی منظوری دے دی رمیز راجہ کو چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا پی سی بی چیئرمین کے عہدے کے لیے وزیراعظم کو دو نام محصول ہوئے تھے دورہ نیوزیلینڈ کے لیے ٹیم کی سیلیکشن کے لیے کمیٹی بھی بنائی جائے گی چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افزل کا تبادلہ عبداللہ سنبل نے چیف سیکیٹری پنجاب تائنہ سٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا چار ماہ کی رخصت پر گئے کامران علی افزل کو سٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایت آیڈی پنجاب نے اپنے عودے کا چارٹ چھوڑ دیا فیصل شاہکار یو این میں ایڈوائزر پولیس کے عودے کو جوائن کریں گے تو زشتہ روز چارٹ چھوڑنے کے حوالے سے ریپورٹ سیکیٹری سرویسز کو بجوہ دی تھی سابق وزیراعظم شہید بینظیر بھٹو کی 27 دسمبر کو پندرمی برسی گڑی خدا بخش میں مزار پر تقریب کے لیے تیاریاں جلسہ بھی ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر مرکزی راہنما خطاب کریں گے روس یوکرین جنگ یوکرینی صدر ولادی میگی زلنسکی آج امریکہ پہنچیں گے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہے روس یوکرین جنگ کی صورتحال پر توادہ خیال ہوگا یوکرینی صدر کا کانگریس سے خطاب بھی متوقع ہے امریکی حکام کے مطابق امریکہ یوکرین کے لیے ایک اشاریہ آٹھ عرب دولت کی فوجی انداز کا اعلان کرے گا مشہور سوشل میڈیا سٹار ننے ڈی ایس پی مکرم کی کیپٹل سٹی پولس ہیڈکوارٹر زامر احزازی طور پر ڈی ایس پی بنے مکرم کی والد کے ساتھ سی سی پی او کولا محمود ٹوگر سے ملاقات سربراہ لاہور پولس نے ننے ڈی ایس پی مکرم کے پولس افسر بننے کے جذبے کو سرہا پاکستانی خاجر سرہ کے لیے ایک اور عالمی اوارڈ امریکی تنظیم نے نایاب علی کو انسانی حقوق کے جنافیرو اوارڈ سے نواز دیا اوارڈ خاجر سرہ افراد کے حقوق سے متعلق کی گئی کوششوں کے نتیجے میں دیا گیا نایاب علی کو ملنے والا مسلسل چھٹا عالمی انسانی حقوق کا اوارڈ ہے میرا جو کانسٹریٹوشن کہتا ہے اور رولز اینڈ پروسیجر کہتے ہیں نائنٹین نائنٹی سیون کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آلریڈی ایک سیشن چل رہے اور وہ ایڈجرنڈ ہے تو اس میں گورنر صاحب سپیشل سیشن نہیں بلا سکتے جب تک وہ سیشن ختم نہیں ہوگا تو قانون اور آئین یہ کہتے ہیں تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی بکلہ حضرات کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے وہ کرے گا پرویز لاحی اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں سپیکر آج اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرائیں گے یا نہیں سوالات جرم لینے لگے گورنر نے وزرعالہ کو 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا سپیکر سردہ سبتین خان نے صاف انکار کر دیا کہا غیر قانونی احکامات نہیں مانوں گا گورنر کو تحریکی اعتماد کا بہت شوق ہے تو ایوان اقبال میں اجلاس بلانے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 دسمبر کی دوپہ ہے دو بجے تک ملتوی کر دیا پرویز لاحی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو وزرعالہ نہیں رہیں گے رانہ سناؤلہ کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو جواب کہتے ہیں اجلاس نہ بھی ہو تو وزرعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا وزرعالہ ہاؤسیل کر دیں گے گورنر نئے وزرعالہ کے انتخاب کا اعلان کر سکتے ہیں یہ سپیکر صاحب کا جو اسٹانس ہے یہ غلط ہے روز اور آئین کے خلاف ہے گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے اور اگر کل چار بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف نسٹ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وہ چیف نسٹ نہیں رہیں گے اگر کل چار بجے کے اجلاس میں اجلاس ملکت نہیں ہوتا یا اجلاس ملکت ہوتا ہے تو ووٹ آف کونپنس نہیں ہوتا پنجاب میں بہت جلد ہمارا وزرعالہ ہوگا چودری شجاعت نے اپنا ووٹ ٹیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا عاصف علی زرداری اور چودری شجاعت میں ایک اور ملاقات وزیر آزم شہباز شریف سے بھی ٹیلی فونیک رابطہ رہا ناصر حسین شاہ اور ملک احمد خان نے معاملات پر بریفنگ دی پنجاب میں سیاسی حلسل نمبر گین کے لیے بینگ جو رابطے اور ملاقاتیں پرویز الہی کو ایک سو نوے ارکان کی حمایت حاصل تحریک انصاف ایک سو اسی کاف کے دس ارکان حامی اپوزیشن اتحاد کے عوان میں ایک سو اسی ارکان ہے نون لیگ ایک سو سرسٹھ اور پیپلز پارٹی کے سات ارکان ہے اپوزیشن کو پانچ آزاد اور راہی حق پارٹی کے ایک رکن کی بھی حمایت حاصل لاہور ہائی کورٹ سے نون لیگ کو بڑا ریلیف مل گیا اٹھارہ ارکان کو آج جزلاس میں شرکت کی اجازت اگر بوٹنگ ہوتی ہے تو ارکان بوٹ بھی کاسٹ کریں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کے خلاف درخواست پر عدالت کا سخت برہمی کا اظہار وکیل کی کلاس درخواست واپس لینے پر مسترد کر دی امران خان کو خیبر پختونخہ اسمبلی کی فکر پڑ گئے قریبی رفعہ کے ساتھ زمان پارٹ میں اہم بیٹر خیبر پختونخہ اسمبلی کی تحلیل کی حوالے سے فیصلہ پنجاب اسمبلی سے مشروع کل پنجاب اسمبلی ارکین کو بھی بلا لیا اجلاس میں امران خان کی مبجنہ آڈیو لیکس پر اگنور پالیسی افتیار کرنے پر بھی اتفاق وہاں پہ بے گناہ افراد ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں کے پی کے صوبے میں خیبر پختونخہ میں اور حکومت جو ہے وہ جرغمال جو ہے امران خانے بنائی ہوئی ہے پچھلے تین دن سے وہاں پہ سلسلہ چل رہا تھا اور الٹی میٹلی ہماری افواج نے وہاں پہ جرغمال بھی جو ہے رہا کروائے تیشتگرد بھی جو ہے وہ مارے گئے اور قربانیاں بھی ہمارے وہاں پہ افواج نے دیئے ہیں بننو سی ٹی ڈی کمپاؤن میں سیکیورٹی آپریشن مکمل پچیس دیشتگرد مارے گئے فائرنگ میں پاک فاظ کے تین جوان اور سی ٹی ڈی کے دو اہلکار شہید دو افسران سامیر دس تپاہی زخمی ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں کمپلیکس میں موجود دیشتگردوں کے فراد کی ہر کوشش کو ناکام بنایا گیا موسیقی